ہائی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بی فور یو زون اور میں ہوں بلال مشتاق دوستو جو میں یہ سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں ویڈیوز کے انہوں میں میں آپ کو مائیو کنٹرول کے بارے میں بتاؤں گا مائیو کنٹرول کیسے کام کرتے ہیں ان کو صرف کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور آپ خود گھر میں سرکیٹ کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ایزی لی میں آپ کو بہت ایزی ٹپس دوں گا مائیو کنٹرول کے بارے میں بتاؤں گا یہ چھوٹی سی ویڈیو میں انتیار کی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکیں کہ مائیو کنٹرول ہم کس طرح اس پر کام کریں گے چلیں اے فرنڈ اس پر ہم دیکھتے ہیں پہلے پہ ہے what is مائیو کنٹرول کیا ہے اس پہ اتنی ہیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اتنا سوچنے والا کہ کیا مائیو کنٹرول کیا ہے ان سیمپل ویڈ میں آپ کو بتاؤں مائیو کنٹرول ہے ایک ایسی ڈیوائز ہے جس میں ہم اپنا پروگرام رائٹ کر کے اپنے پروگرام کو چلا سکتے ہیں اپنے سرکیٹ کو چلا سکتے ہیں وہ سرکیٹ چاہیے کسی بھی ٹائپ کا ہو چلیں اے نیکسٹ ویس پہ چلتے ہیں مائیو کنٹرول مائیو کنٹرولر بہت سارے اقسام کے مجھوڑ ہیں کچھ پک مائیو کنٹرولر ہیں کچھ ایٹ مائیو کنٹرولر ہیں اور ان مائیو کنٹرولر میں بھی آپ کو بہت سارے آئی سیس ملیں گے ان آئی سی میں چھوٹا ایک پروسیسر انسٹال ہے بلکل آپ کے کمپیوٹر کی طرح ہے آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ آپ اس میں پروگرام رائٹ کرتے ہیں کہ میں اپنے سرکیٹوں ایسے رن کرنا چاہ رہا ہوں ایسا کہ آپ نے پی ایل سی دیکھی ہوگی پی ایل سی میں ہم اس پروگرام کر دیتے ہیں وہ پی ایل سی میں پورا سرکیٹ ایٹ بنا ہوتا ہے اس میں ریلیز ہوتی ہیں اس میں اینالاگڈ دیجیٹال انپورٹ اور پورٹ سب پورٹس اویلیبل ہوتی ہیں اسی طرح اس میں بھی پورٹس ہیں ہمارے پاس آپ کچھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ آئی سیز کی پینز زیادہ ہے کچھ کی کم ہے کچھ مختلف ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے سرکیٹ کے ڈیزائن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا کہ آپ کو اگر ایزی لیز میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے جو سمارٹ فون ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں کی سپیسیفیکیشن سب کی الگ الگ ہوتی ہے کچھ کی رہم زیادہ ہوتی ہے کچھ کی رہم کم ہوتی ہے کس کا روم زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا اسی طرح انہوں کے بھی فنکشن ہوتے ہیں کہ آپ کتنی پینز یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ایک سرکیٹ میں کتنی پینز کی پینز کی پینز یوز ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی آپ کو اس کے مطابق ایک سرکیٹ دیکھنا ہوگا جیسا کہ آپ رائٹ سائٹ پر ایک آئی سی دیکھ رہے ہوں گے ایم ای جی اے ڈیوالیٹ بی اے یہ آئی سی ایس ایم ڈی کلاتا ہے سرفیس مانٹ ڈیوائس مطلب کہ یہ بلکل آپ کے سرکیٹ کے اوپر انسال ہو جاتا ہے اور باقی آپ دیکھیں یہ سرکیٹ کے تھوڑا سا اوپر رہتے ہیں یہ بلکل اس کے ساتھ سرفیس کے ساتھ نہیں ملتے چلیل نیکس سرفیس پر چلتے ہیں اور آپ کو اس کی پینز کے بارے ہوں گزارتا ہوں ابھی جو آپ میکوک کنٹرولر دیکھ رہے ہیں یہ پیک میکوک کنٹرولر ہے سکسین ایف ڈیوالیٹ فور اور ڈیوالیٹ سیون انہوں کی پینز سیم سی ہیں ہم پنے موسٹی سرکیٹس میں یہی آئی سی یوز کریں گے اوکی فرنڈز آپ کو میں اس پینز کے بارے ہم داتا ہوں اس زیادہ ڈیپلی نہیں چاہوں گا آپ یہاں کو تھوڑا بیسک سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ ابھی اسے کرفیوز لاؤ جائیں ابھی سے آپ ایسا نہ سمجھے کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا بہت ایزی اگر آپ پہلی آپ اس کی پینز دیکھیں اس پہ RE3 لکھا ہوئے اور MCLRE لکھا ہوئے اس پین کو ہم ایسا آئیو پین بھی یوز کر سکتے ہیں اور ماسٹر کلیر پین بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ پورٹ کو دیکھیں پورٹ نمبر 2 کو اس پہ RE0 لکھا ہوئے پھر نیچے آجے 1 لکھا ہوئے اسے نیچے آجے 2 لکھا ہوئے نیچے 3 4 5 اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہے اور یہ 5 تک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور اگر آپ پھر نیچے آئے تو آپ دیکھیں گے 14 پین پہ اس کا A6 ہے اور 13 پہ A7 مطلب کہ 0 سے 7 تک ہمارے پاس 8 پین ہوگی ہے ہمارے پاس یہ 8 bit microcontroller ہو گیا اسی طرح D کی پورٹ ہے ہمارے پاس P کی پورٹ ہے ہمارے پاس C کی پورٹ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے سب آئیو پین ہے اور جیسے کہ آپ 11 12 دیکھ رہے ہیں VDD اس کو آپ ہم positive دیں گے اور VSS negative دیں گے اس microcontroller میں ہم دو جگہ positive اور دو جگہ negative دیں گے 32 پہ positive اور 31 پہ بھی negative یہ دو ہوئیں گے یعنی کہ 11 31 sorry 11 32 پہ positive اور 12 اور 31 پہ negative یہ ہو گیا basics کا view اور اس کو ہم آگے چلتے ہیں اوکے فرنڈز اس ٹیٹوریلز پہ ہم میکروپنٹولر کا کیا کیا سکھیں گے تھوڑا سا میں نے اس کا بھی overview کو دیئے میں نے اس پہ انٹرکشن اور میکروپنٹولر ہوگا بائنری اوکٹیل hexamels نمبر سسٹم ہوں گے آئیو پورٹ ہوں گے سیکمنٹ ڈسپلیز گھوم سوچھ لائیں گے اٹرلٹس پہ ہوگی اور USART مدیوز یعنی کہ سیریل کمیونکیشن ہوں گے صورت سرکیٹ بنائیں گے ایٹی سی وڈیولز ہوں گے اینٹرکشن ڈیجیٹل کی پیڈ ہوں گے ٹائیمر ہوں گے انٹرپس ہوں گے آئیو سی سی ریفریکٹ ہوں گا سی سی پی ہوگا اور ان سب سرکیٹ جو ہم ڈیزائن کریں گے اس کو پہلے ہم اپنے سسٹم پہ ہی بنا کے سیمیلٹ کروائیں گے اس کے لئے ہم سوفٹر یوز کر رہے ہیں پروٹیس اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں میں نے پروٹیس کو انسٹال کرنے کا پروپٹ دیکھا بتایا ہے آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں ویڈیو کے نیچے میں نے لنک دیا ہے آپ لنک پہ جا کے اس کو ڈالر کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں پروگرام لکھنے کے لئے جو سوفٹر کی ضرورت پڑے گی وہ پروٹون ہے وہ پروٹون کی بھی میں نے ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہوئے آپ وہ دے سکتے ہیں آپ کو دو یہ سوفٹر چاہیے پروٹیس اور پروٹون آپ کو یہ انسٹال کرنا ہے اور ہم پروگرامنگ میں جو لینگویز یوز کر رہے ہیں وہ ہے بیسک اوکے نیکس پہ چلتے ہیں پروٹون آئی ڈی کمپائلر ہم یوز کریں گے آپ اس کو پچھلی ویڈیو پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انسٹالیشن اور میں نے ڈالرنوڈ کا لینک بھی دیا ہے یہ تھوڑا اس کا اوور ویو ہے کہ ہم اس کو کس طرح رائٹ کریں گے پروٹون پہ اپنی بیسک لینگویز پہ ہم پرے مائکا کنٹولر کو کس طرح کس طرح رائٹ کریں گے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو پہ جو میں بناوں گا اس پہ ہم یہ سکھیں گے اوکے نیکس پہ چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا پروٹیس کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی ایکشلی فرنڈ پروٹیس ایک ایسا سوٹوئر ہے جس پہ ہم اپنا سرکٹ بنا کے اسی میں ہی رنگ کر کے دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہارڈ فیر پہ لے کے جائیں کیونکہ جب ہم اپنا سرکٹ ایک ڈیزائن کر رہے ہیں ہوتے ہیں تو بہت ساری پرولم میں فیس کرنے کو ملیں گی مطلب کہ کچھ نہیں چلیں گی آپ کو اگر ہارڈ فیر پہ بنائیں گے بہت ساری پرولم ہوگی گھر میں آپ کے ریزیسنس ایک اگر کم پر گئی تو آپ کو لینے کے لیے مارکٹ جانا ہوگا وہ بہت مشکل پروسیزر ہوگا تو میں نے اسی اس کو کیا ہے کہ ہم آپ اس کو پروٹیس پہ چلا کے لکھیں گے پروٹیس کا اوہ ثرہ سا اوہیو دیا ہے ہم اس کو اندر کس طرح پہ سارکٹ ڈیزائن کریں گے جیسا کہ آپ رائٹ سائٹ پہ دے سکتے ہیں سارکٹ اس پہ آئی سی ایک ہمیں لگایا ہوئے LCD اس کی ہوئی ہے نیچے ٹرانسسٹرز ہیں اور یہ ساتھ ریلے اور موڑل لگی ہوئے خیر چلتے ہیں نیکس پہ مائیکر کنٹولر سرکٹ اس کو ہم پھر فائنالی جب ہم کر لیں گے پروٹیس پہ دن کر لیں گے اس کو پھر ہم اپنی ہارڈویر فارم پہ لے کی آئیں گے ہارڈویر پہ بنا کے چلائیں گے ہم اس کو فرنس یہ بہت ایزی ہوگا اگر آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں تو بلکل آپ اس ویڈیوز کو میرے دیکھئے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اللہ حافظ